وَإِذَا سَمْيُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الْرَسُولِ تَرَا آئِيُونَهُمْ تَفِیدُوا مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّي يَكُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَقْتُبْنَا مَا شَاهِدِينَ اور جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسوں سے بھیتی بھی دیکھتے ہیں یا ان کی آنکھوں سے آنسوں بھیتے ہوئے دیکھتے ہیں اس سبب کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے بس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں اب اس میں آپ دیکھیں کہ پچھلی کلاس میں کل آپ نے پڑھا تھا کہ آپ زیادہ دوستی کے قریب ان کو پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ دیکھتے ہیں اور یہ جو ہے یہ کس کی بات ہو رہی ہے یہ نجاشی کی قومت تھی اور نجاشی اسہمہ ان کا نام تھا ایکچول اور یہ جو ہے حفشہ میں رہتے تھے یہ بادشاہ تھے حفشہ کے اور وہاں حفشہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق مسلمان مکی زندگی میں دو مرتبہ ہجرت کر کے حفشہ میں گئے اور چھوٹا سا قرب تھا تو جب یہ پہلی دفعہ گئے وہاں پر حفشہ میں تو وہاں پر عیسائی حکومت تھی اور یہی نجاشی کی حکومت تھی اور یہ جو آیات ہیں یہ نجاشی کے بارے میں ہی نازل کی جاری ہے کہ ان کو جب ادھر مسلمان پہنچے تو پیچھے پیچھے کفار مکہ بھی پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ باغی آپ کے پاس آ گئے ہیں اور ان کو واپس کیجی وہ فار مکہ جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کس قدر سخت ان کا لہجہ لب و لہجہ اور انداز کہ اگر اس ملک سے کوئی نکل کر کسی اور ملک میں جا کر اپنے ایمان کو بچانے کے لئے چلے گئے تو ان کو کیا تکلیف تھی لیکن یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایمان یا اسلام دوسری کسی جگہ پر بھی پھیلے تو ان کو یہ خدشہ تھا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو واپس کیا جائیں وہ مسلمان تھے اچھا اب نجاشی جو تھا نا یہ بہت ہی انصاف پسند بادشاہ تھا اور اسی لئے ظاہر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی تحقیق کر کے بھیجا ہوگا تو یہ بہت انصاف اس نے کہا کہ ایسے میں نہیں آپ کے حوالے کروں گا جب تک کہ میں ان کا موقف نہیں سن لیتا جو یہ آئے ہیں میرے ملک میں اور وہ پناہ اس زمانے میں آپ دیکھیں ملک بھی پناہ دے دیا کرتے تھے اور اس زمانے میں بھی سفارتی سسٹم ہوتے تھے کہ اگر کسی ملک کا باغی کوئی آ جاتا ہے تو ملک بھی پابند ہوتا تھا کہ اس کو واپس کیا جائے لیکن جب وہ بغاوت ثابت ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے جو ہے پوچھوں گا ان کا موقف کیا ہے تو حضرت جعفر تیار جو تھے نا جعفر بن ابی طالب ان تیار تو ان کا لقب ہے نا تو جعفر بن ابی طالب جو ہے نا وہ آئے اور انہوں نے جو ہے نا سمام علماء کو جمع بھی کیا اپنے پاس جمع کر کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ آپس میں جب انہوں نے مشابرہ ذات کی کہ ہم کیا کریں تو انہوں نے کہا کہ حضرت جعفر کو کہا کہ آپ قرآن کریم پڑھ کے اپنا موقف پیان کیجئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس وقت سورہ مریم پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی ولادت اور ان کی عبدیت اور ان کی رسالت کا ذکر موجود ہے اور ظاہر ہے وہ موقع کی مناسبت سے بہت ہی زوزست آیا تھی جو اس وقت حضرت جعفر بن ابی طالب یا جعفر تیار انہوں نے جو ہے اس وقت بیان کی اور کتنے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی ذہانت جو ہے نا وہ بھی فیل ہوتی ہے ہمیں اس سے صحابہ کرام کی ذہانت کی کہ انہوں نے موقع کی مناسبت سے جو آیات ان کو سوٹ کی یعنی وہ اس وقت آپ دیکھیں سورہ الفاتحہ بھی پڑھ سکتے تھے آیت القرصی بھی پڑھ سکتے تو کچھ بھی پڑھ سکتے تھے لیکن انہوں نے سورہ مریم پڑھی کہ تاکہ ان کو یہ پتا چلے ہمارا موقع پتا چلے اور جب وہ اپنے موقع کو اپنے دین کو اس سے میچ کر کے دیکھیں گے تو ان کو لگے گا کہ ہم حق پات پریں یہ بھی ایک ذہانت کا موقع کہ موقع پر کس موقع پر کون سی بات بیان کرنی ہے اور دوسری بات جو یہاں سے سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں وہ چاہتے ہیں تو کوئی اپنا خطبہ بھی بیان کر سکتے تھے یعنی کوئی اپنا موقع زبانی شکل میں بھی یا ریٹن شکل میں بھی بیان کر سکتے تھے نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر اور خود سے ایک تقرید بھی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے مناسب سمجھا کہ قرآن کو بیچ میں لائے جائے اور قرآن کی آیات کو تلاوت کی جائے یہ بہترین خطبہ قرار پایا کتنا خوبصورت انداز ہوتا ہے نا بعض وقت ڈیلنگ کا کہ کچھ نہ بول کر بھی سب کچھ بتا دیا گیا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ مخالف بہت بڑا دشمن ہیں اور مخالف پارٹی آپ کے بالکل اگینسٹ ہے اور وہ کوئی بات ایکسیپٹ نہیں کریں گی تو ان کے سامنے قرآن کی آیات کو جب آپ سامنے رکھیں گی تو امید ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں یہ بڑا امپورٹنٹ طریقہ تھا اور بہت امپورٹنٹ آپ سمجھ میں آیا ہمارے لیے ہماری تبلیغ کے میدان میں بھی ہمیں بھی بہت کچھ یہاں سے سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ پر ہم ہو جہاں پہ کوئی دوسرا بندہ کچھ بھی سننے کو آمادہ نہیں ہے مثلا نیاز کا معاملہ ایک بات ہے آپ ان کو سمپل سمپل 173 آیت سامنے رکھ دیں ٹھیک ہے نا کہ بھئی یہ اس میں لکھا ہوا ہے اور اس کی تفسیر بھی موجود ہے تو آپ اس کو پڑھ لیں تو اگر آپ کو سمجھ آتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے ہیں لیکن آپ کم از کم آپ نے دلیل تو دے دی تو دلیل سے بات کرنا اور قرآن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ کوئی درس پہ جائیں کوئی خطبہ ہو یا کوئی مثلا مجھے بھی لوگ بلاتے ہیں بیان کیلئے درس کیلئے تو میں ہمیشہ یہ بہتر سمجھتی ہوں کہ قرآن کے ذریعے سے ان کو جائے نا قرآن سے جوڑا جائے قرآن جائے نا بہترین ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے مخلوق کو خدا سے جوڑا جا سکتا ہے تو قرآن کے ذریعے سے قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑا جائے یہ سب سے بہترین عمل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو انہوں نے یہ کیا اور پھر اس وقت ان کے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور وہ ایمان لیار یہاں تک آتا ہے کہ زمین سے ایک تن کا اٹھا کر کہا کہ جو ہمارے پاس کلام ہے اور جو یہ میں سن رہا اس میں تن کے برابر بھی فرق نہیں ہے تو یہ جو آنسو اس وقت ان کے روا ہوئے تھے ان آنسووں کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتا ہے یہ آنسو بڑے قیمتی آنسو تھے یہ آنسو جو تھے وہ محبت کے شوق کے حق کی پہچان حق کی معرفت کے آنسو تھے انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا اور یہ اللہ کے تعرف کو سمجھ لینے کے آنسو تھے کہ انہوں نے اللہ کے تعرف کو بھی پہچان لیا تھا اور پھر ان کو یہ بھی احساس ہوا کیونکہ ان کی کتابوں میں تو ذکر ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کا تو ان کو اس بات کا بھی احساس ہو گیا کہ یہ جو حق بیان کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ محبت کے آنسو تھے یہ خوشی کے آنسو تھے یہ سچائی کے آنسے تھے اور اتنے قیمتی آنسو تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اپنی الہامی کتابوں میں کیا ہے ٹھیک ہے نا القرآن میں اس کا ذکر آ گیا کتنا قیمتی آنسو ہے نا ٹھیک ہے تو اگرچہ آپ دیکھیں کہ نجاشی کے پاقاعدہ طور پر اسلام لاننے کا کوئی سین ہمیں پتا نہیں چلتا لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کے بہت بڑا جب ان کی وفات ہوئی تھے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی اور یہ بھی کہا تھا کہ جب شہ میں تمہارے بھائی کا کی وفات ہو گئی تو انہوں نے غائبانہ نماز جنازہ تو نماز جنازہ تو ہوتی ہی مسلمان کی ہے نا ٹھیک ہے نا ایون عیسائی کی بھی نہیں ہوتی ایون یہودی کی بھی نہیں اہل کتاب کی بھی نہیں ہوتی نا نماز جنازہ ہوتی ہی مسلمان کی تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان اور اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر ساری دنیا میں آپ کی توحید کا اعلان نہ بھی ہو لیکن اگر اللہ کے سامنے آپ نے توحید کا اقرار کر لیا ہے تو وہ اقرار اللہ تعالیٰ کافی سمجھتا ہے یہ ایک اور امپارٹن بات ہے کہ توحید کا معاملہ اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اگر خفیہ بھی ہونا تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے بعض چیزیں آپ کا پتہ ہے خفیہ قبول نہیں کی جاتی جس میں معاشرت کا معاملہ آجاتا ہے مثلا خفیہ نکاح قابل قبول نہیں خفیہ نکاح تو آپ کو بتا ہے کہ وہ نکائی نہیں ہوتا صحیح اسی طرح سے کچھ اور خفیہ چیزیں ہوتی ہیں مثلا طلاق بھی اگر دے بھی دی آپس میں لیکن پتہ ہونا چاہیے سب کو بہت سے معاشر تھی اسی طرح رضاعت کے معاملات ہیں ولادت کے معاملات ہیں اور اسی طرح سے آپ کے جو ہے یہ حصوں کے معاملات ہے وراستت کے معاملات ہیں یہ اسلام چاہتا ہے کہ اعلانیاں ہوں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ سب کو پتہ چل جائے لیکن یہ جو قبول اسلام کا معاملہ ہے اگر یہ خفیہ بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر لے گا کیونکہ یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے تو بہت سے لوگ اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں جو اپنی اسلام کا اقرار بہت بعد میں جا کے کرتے ہیں لیکن وہ اسلام قبول بہت پہلے کر چکی ہوتے ہیں اور جب ان کو موقع ملتا ہے ٹائم ان کو مناسب لگتا ہے اپنی فیملی کو جا کے بتا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دوران وہ اپنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو ابھی عبادت جس طرح سے بھی کرنے کا کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کا لیکن یہ ہے کہ ابھی تک ان کا دنیا کو نہیں پتا چلا ہوتا کہ یہ قبول اسلام لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا چل چکا ہوتا ہے تو قبول اسلام کا معاملہ یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا واقعہ تھا اور اس سے ایک بات اور بھی پتا چلتی ہے کہ انسان پر اگر زمین تنگ ہو جائیں دین کے لئے تو وہ ہجرت کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہیں اور ساری زمین سجدہ گاہ ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لئے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا تو یہ خاص کسی علاقے اس کا نہیں ہے ساری زمین اگر آپ کو لگے کہ کہیں کسی میں نے یہ بات پہلے ہی بتایتی کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں پہ آپ کو دین پر عمل کرنا مشکل لگ رہا ہے بعض وقت اور بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں بعض وقت روزی کے لئے بھی سفر کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ صحابہ کرام اور آپ دیکھیں تجارتیں ہوتی تھی اس زمانے میں یعنی مکہ سے شام تجارت ہوتی تھی یمن تجارت ہوتی تھی تو مختلف منڈیاں ڈھونڈنا یا مختلف اپنے کاروبار کو وسط دینا اسلام اس سے منع نہیں کرتا اور صحابہ کرام نے مختلف علاقوں میں جا کے رہائش پہ اختیار کی اور وہاں پر ان کے لوگوں کو تبلیغ بھی کی ٹھیک ہے تو اگر میں نے آپ کو ایک بات بتا دی اگر تبلیغ جو ہے نا آپ کا موقف ہے تب تو ٹھیک ہے اگر آپ نے انہی کے لوگ انہی میں رنگنے کے لئے جانا ہے نا تو پھر قطن جائز نہیں ہے کسی اور ایسے ملک میں جا کے رہے نا جہاں پہ آپ کو ویسے ہی خطرہ ہے کہ آپ کا جو تھوڑا بہت بھی ایمان ہے نا وہ بھی جائے گا اس کی قطن کوئی اجازت نہیں ہوتی اس سے بہتر بلکہ آپ کو خود بھی خوف آنا چاہیے کہ ہمارا خوف ہمارا ایمان کہیں ہمارا جو اتنا ہے اتنا ہی ہمارا خراب ناج کیونکہ ایسا بھی ہوا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ بعض وقت کسی اور ملک میں جا کے رہائش اختیار کرتے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے فائنلی آہستہ آہستہ کیونکہ اپنے پاس ایمان ہوتا ہی نہیں ہے اپنے پاس تو کیونکہ بتانے کیلئے تو کچھ مواد ہم لوگ آپ دیکھیں نا مسلمان جیسے ہیں نا سب کو پتا ہے ہم جیسے مسلمان ہیں ہماری اپنا علم چوہے نا ایمان کے معاملے میں اسلام کے معاملے میں ہمارا علم اور ایمان بہت کم ہے بہت کم ہے تو ہم دوسرے کو کیا بتائیں گے دیکھیں کہ تو اس کے لئے مبلک کے لئے پھر پوری تیاری بھی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا ہم مو اٹھا کے کوئی بھی چل دے اور کہے کہ ہم تو تبلیغ کرنے جا رہے ہیں اور نیت اللہ تعالیٰ کو بتا ہے نیت کی رہ سائی تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ یہ ایک بات ہے تو آپ کی جو بھی نیت ہے تو وہ نیت آپ کی کلیئر ہونی چاہیے اور اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہرحال کسی اور ملک میں کسی اور جگہ پہ آپ مطلب اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کیونکہ یہ عدیث آتی ہے کہ وہ خوشنصیبی ہے جس کو اس کے شہر میں روزی پروائیٹ کر دی جائے یہ تو خوشنصیبی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ بہرحال آپ کو کسی اور جگہ پہ بھی اگر آپ کو جانا پڑے تو آپ جا سکتے ہیں روزی کما سکتے ہیں آپ بزنس کو بڑھا بھی سکتے ہیں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے لیکن بس یہی کہ حلال سارے معاملات ہو رام بال امام لانا ٹھیک ہے